سلام علیکم تو کیا حال چال ہے میرے تمام دوستوں میرے بھائیوں آج کا ریویو کے اندر سارے مکس جانور ہیں سارے وہی انہی کا ریویو کروں گا یہ ایک پتھا میں نے دیکھا ہے ابھی آوٹ کلاس نوک آوٹ کلاس آنک آوٹ کلاس چہرہ آوٹ کلاس کیل موٹے کیل چھوٹی نلی بہت خوبصورت چہرہ ہے اس ناکہ بہت خوبصورت چہرہ لیکن تھوڑی جسامت کے لیاس سے مجھے پتلا لگا کیر کرو یہ میرے جس بھائی کا شوق ہے بہت بہت مطلب جسے کہتے ہیں کہ یہ کچھ ایمپورٹڈ سی فیلنگ آ رہی ہے ان کے اندر ایمپورٹڈ ہے لیکن مجھے بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری اچھا نہیں لگا خاص کر مادی مجھے اچھی مجھے پسند نہیں آئی اس کی نر کا چہرہ اچھا ہے لمبا چہرہ ہے تاج گرا ہوا ہے بڑا تاج ہے تھوڑا تکڑ دھمبا ہے نلی بہت اچھی ہے نلی کیل بہت اچھے ہیں رنگ بہت اچھا ہے بیل بنتر بھی اچھی ہے بٹ آلٹی میٹلی ایڈ دن تھوڑا سا مجھے مرگے کے چہرے میں کمی لگی اور مادی صحیح بتاؤں مادی مجھے بلکل پسند نہیں آئی بلکل بھی مادی کا چہرہ کوئی خوبصورت اٹیکٹیو نہیں ہے مادی کا چہرہ بہت چھوٹا ہے بہت چھوٹا چہرہ جسامد اچھی ہے مادی کی بیل بھی اچھی ہے مادی سے کہیں گنا زیادہ نر اچھا ہے نر کی جو مورہ باریک ہے یہ چیر اچھی نہیں ہے تاج ایک طرف کو گرا ہوا ہے اس کو پروبلم ہو سکتا ہے مادی کا چھوٹا ہے اس سلام علیکم شانی بھائی کیا حال چاہرے ہیں شانی بھائی یہاں میرے بڑے دو شوق کرویا یہاں مین بریڈر جو ہے وہ میرے پاس یہ ہے جو درمیان مکھا رہا ہے باقی جو آپ پتھے دیکھ رہے ہیں یہ دو پتھے اور ایک یہ اور ایک پتھے یہ ایک پتھی ان کی میں ماں کا شوق نہیں کرا سکتا آپ کو ہاں جی تو یہ جو شوق ہے یہ بھائی نے رکھا ہوا ہے یہ مجھے سچ بتاؤں دیسی میں سی رکھنے کے حد تک یا دیسی کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن اگر یہ کہے کہ یہ اسیل ہیں یا یہ ان میں کوئی بات ہے کچھ کلاس ہے یا ان میں کوئی ایسی ویسی بات ہے تو دل نہیں رکھوں گا بھائی صاف سی بات بتاؤں یہ سارے کے سارے اسیل نہیں ہیں مجھے بلکل بھی پسند نہیں آئے بلکل ایک پرسنٹ ہوتا نا مجھے ایک پرسنٹ بھی پسند نہیں آئے مرگے میں انتہا سے رکھ کرنی ہیں دیسی اس کے اندر ٹچ ہے اس کا چہرہ خوبصورت نہیں ہے پتیاں نکلی ہیں تاج عجیب و غریب سا ہے رنگ بھی اس کا عجیب و غریب سا ہے اس کے آگے جو پتھے یہ دیکھ رہا ہوں یہ بھی بلکل مجھے پسند نہیں آئے جو مادی آپ کہہ رہے ہیں سندگ کے کسی علاقے سے لیا وہ دور سے دیکھنے میں کچھ بہتر ہے نر سے تو بہت اچھی لگ رہی ہے اگر میں ان سے کمپیر کروں تو لیکن ویسے یہ شوق مجھے اصالت کے لحاظ سے بلکل پسند نہیں آیا اگر آپ شوق رکھنا چاہتے ہیں شوق کرنا چاہتے ہیں تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کیا رکھ رہے ہیں آپ کیا نہیں رکھ رہے ہیں یہ مجھے اس کے نہ تو کوئی پتھے پسند آئے نہ یہ ان کا جو آپ کا یہ والا جو نعرہ مجھے یہ پسند آئے یہ دونوں ہی مجھے پسند نہیں آئے مادی پھر بھی کمپیرٹیولی جو آپ نے باہر سند سے لیا وہ اچھی ہے اصالت کے لحاظ سے بلکل اچھا نہیں ہے کوئی بنتر نہیں ہے کوئی مضبوطی نہیں ہے کوئی شیپ نہیں ہے کوئی رنگ نہیں ہے مطلب کچھ بھی میں اگر کہونا سچی بار بتاؤں مجھے ان میں کچھ بھی پسند نہیں آئے آؤٹ کلاس چیز ہے یار اس مرگے کا چہرہ کھڑے ہونے کا سٹائل اس کا رنگ اس کی بنتر اس کا ٹیکسچر آر پلے تاج مورا نلی کھیل شیپ چڑائی ہڈ وجود جتنا کچھ بھی میں کہہ سکتا تھا میں نے بولا آؤٹ کلاس مزا آیا دیکھیں جسے کہتے ہیں نا مزا آیا ہے اس کو دیکھ کے سکون آیا ہے آؤٹ کلاس آئی ہے آؤٹ کلاس شیپ بہت پیاری ہے اس کے پٹ ٹانگیں ہر ایک چیز میں خوبصورتی ہے پوری بوڈی بیلنس ہے پوری بوڈی گردن سے لے کر نلیوں سے لے کر بیل سے لے کر تاج سے لے کر ہر چیز میں ماشاءاللہ پرفیکشن ہے بہت بہت جسے کہتے ہیں نا کہ یہ ریئر چانس ہوتا ہے کہ مجھے باہر کسی کے چیز کے اندر بہت ایکسٹرا آرڈینری اٹریکشن ملے لیکن اس میں اٹریکشن تھی اسالت کمال کی ہے اس کے اندر کمال ٹیکسچری بڑا کمال بیل بنتر یہ وہ اولڈ اصیل پاکستانی جو ہے نا خوبصورتی میں جو ہوتے تھے ہر لحاظ سے بہتر ہوتے تھے یہ ان میں سے ایک چیز ایسی نظر آئی ہے جو میں کہہ سکتا ہوں جس کے پر میں نے ٹائم لگایا ہے لمبا کومنٹ دیا ہے آؤٹ کلاس ایک ہی بھائی نے پتھا دکھایا ہے ایک ہی نر دکھایا اور آؤٹ کلاس دکھایا میرا دل طبیعت رو راضی ہو گیا اس کو دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنی تعریف کرو اس کی اتنی کم ہے ہر ایک چیز میں پرفیکشن ہے آؤٹ کلاس ہاں جی یہ کریز میں پڑا ہوئا ہے ابھی ٹھیک ہے اچھا ہے مضبوط لگ رہا ہے بیل اچھی ہے اس کی شیپ بھی اچھی ہے سلیٹا اور سفید رنگ ہے نلی بھی چھوٹی ہے پتھا بھی ٹھیک ہے چیرہ مورا بھی اس کا ٹھیک ہی لگ رہا ہے بہت برا نہیں ہے نلی اچھی ہے اس کی اور اتنا مطلب کہ بہت ایکسٹرارڈینری آؤٹ کلاس نہیں لگا کہ میں کہوں کہ اس سے اچھا اور نہیں ہو سکتا ہے جساں پچھلا مرگ آپ نے دیکھا ہے بہت کلاس کا میں کہوں کہ اس سے کمپیر کروں یا کسی اور سے تو یہ ٹھیک ہے اچھا مرگ ہے میں برا نہیں کہہ رہا اچھا ہے لیکن بہت اچھا نہیں ہے یہ کھلے کیل کا نر ہے جس کا بھی ہے کھلے کیل کے لحاظ سے رنگ شیف خاص کر جو بنتا رہا ہے بمب بنتا رہا ہے آؤٹ کلاس یہ پتھا بھی ماشاءاللہ کلر کے لحاظ سے بہت خوبصورت مضبوطی بھی اس میں اچھی ہے یہ بھی کھلے کیل کا بھی پتھا ہے چیرہ بھی اس کا ٹھیک ہے بس مطلب اچھا ہے برا نہیں ہے یہ جس بھائی کی مادی ہے دل خوش ہوا دیکھ کے اس کے مادی کا جو چیرے کا سٹائل ہے جو چیرے کی بنتا بھی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ان کی گروہ اچھی ہے دلوں کی پیار مبت کریں اور اچھے طریقے سے پلیں گے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ رنگ کے لحاظ سے بات کروں تو دل خوش کر دیا کھلے کیل کا شوق چیرے کا ٹیکسچر بہت اچھا ہے مارکہ نلی بہت اچھی ہے مادی مجھے پسند نہیں آئی عجیب کی بنتا رہا ہے مادی کی دیکھیں نر نے بہت اٹریکٹ ہی ہے نر کی شیپ اچھی ہے بیل اچھی ہے اس کی جو بنتا رہنا جسامت کی وہ بہت اچھی ہے اور چہرے پہ لالی اور ہر چیز بتا رہی ہے یہی جنت میں ہے آؤٹ کلاس چہرہ مضبوط پرانے اسیلوں میں سے پتھا ہے ابھی اور اتنی مضبوطی ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا ہی بات ہے بہت مضبوطی ہے جساں پرانے پاکستانی میں اسیل اپنے پاس میں اپنے استادوں کے پاس دیکھتا تھا نا اسی طرح کہ تھوڑے سے کھڑ دمبے اکثر بیچ میں سے نکل آتے تھے اور اسی طرح بڑے مو والے بگیارے مو والے اور شیپ کے لحاظ سے ہر لحاظ سے اچھے آؤٹ کلاس